سوال کہ ہمارے یہاں رواج عام ہے کہ بچے کو سات دن پر کاجل لگایا جاتا ہے تو کیا یہ بھی شرک ہے سوال اچھا ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ایک دن بڑھ گیا اس میں چھے دن پر لگایا جاتا ہے چھٹی بولتے ہیں اس اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دے یہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے تو چھے دن پر کاجل ہوتا ہے اور یہ رسول اللہ کی سنت کے مخالفت میں ہوتا ہے اس لئے کہ ساتوے دن چلہ جو ہے نہ کر کے چھٹے دن پرگرام کرتا ہے مسلمان رسول اللہ نے سنت طریقہ یہ تھا کہ بچہ پیدا ہو تو سات دن عقیقہ کیا جائے پیارا سا کوئی نام رکھا جائے اس کے بال مُنائے جائے اس کے بالوں کے وزن کے برابر کچھ سونا چاندی تقسیم کی جائے یہ سنت ہے اس کے بھی المخابر ہم نے چھٹی ایجاد کیے اس میں کیا کرتے ہیں بڑھیاں جمع ہوتے گھر کی بہرحال میں احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت سی بار ان عورتوں نے جو دین کا علم نہیں رکھتی اپنے عمر کا تخاظہ بتا بتا کر شرک اور بیدت نے ملوث کیا اس عمد کو اس لیے وہ جانے جو گھر کا بڑا ہے وہ جانے اس کی ذمہ داری ہے اس طرح کام نہ کریں تو جمع ہوتے ہیں بڑی عورتیں عمر حسیدہ خواتین اور کراتی بیدتے لوگوں سے تو وہ کچھ تو بھی جلاتے ہیں کاجل لیتے ہیں پہناتے ہیں بہرحال یہ غیر اسلامی رسوم ہیں رسومات ہیں کاجل پینانے کے لیے کوئی رسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی نہیں ہوئی لہٰذا یہ چونکہ آپ کاجل پینانا یوں ہی پینائے جس سے بچے کی آنکھ کی بینائے روشنی اچھی رہیں کاجل کیا کرتا ہے چونکہ ایک کالی بورڈر آ جاتی ہے جس کے وجہ سے روشنی سے اس کے آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے ایک عام بات ہے آپ دھوپ میں نکلتے تو آنکھوں کو تھوڑا بند کرتے جسے پلکے نزدیک ہونے سے کالا پناہ جاتا ہے جس سے آنکھوں پر اثر کم ہوتا ہے لہذا کاجل وہی کام کرتا ہے تو اگر اس نیت سے لگا ہے کہ بچے کی آنکھوں کی حفاظت ہو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ نیت سے کہ اس کا ایک رسم ہوتی ہے وہ جمع ہوتے ہیں پھر اس کے لیے چھوری لائی جاتی ہے چھوری پر وہ دھوان بھاپ کسی جیس کی لیتے ہیں پھر اس کو یہی عملی استعمال ہونا یوں کر کے اس کا طریقہ ہے بچے کو سیدھا خبل جانی مو فلان پہر ادھر ہاتھ ادھر یہ پھر وہ کاجل کی رس وہ چیخرا بچارا چلارا رو رہا آنکھوں میں اتنا کاجل بھر دیتے ہیں یہاں سے یہاں تھا غلط سب غلط درست نہیں ہے بہرحال شرک نہیں ہے لیکن پھر کہوں گا یہ خرافات ہیں بدات میں سے ایک بدت ہے لیکن شرک نہیں ہے شرک نہیں ہے بہرحالی خرافات جی